اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو دوستو آج کی اس انفرمیٹی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ کیا بغلا جو پرندہ ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کرنے والے ہیں تو دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ویلیج برڈز ہنٹر سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور ساتھ لے کے بیل کے بڈن کو لازمی پریس کر لینا ہے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوڈفکشن آپ کو ملتا رہے تو چلو دوستو یہاں پر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم یہاں پر کور کرتے ہیں کہ بغلے کو کیوں حرام سمجھا جاتا ہے تو دوستو سب سے پہلی اس کے جو بڑی خامی ہے بڑی بات وہ یہ ہے کہ یہ جو مینڈک ہو گئے یہ دوسرے تیسرے جتنے بھی پانی کے جانور ہیں یہ انہیں کھاتا ہے تو دوستو یہ اس وجہ سے اسے حرام سمجھا جاتا ہے کیونکہ مینڈک جو ہے ایک پلیت جانور ہے پلیت چیز ہے تو دوستو وہ اسے کھاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ حرام ہے مگر دوستو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ جو جانور اپنی چون سے کھاتا ہے اور جس کے اندر پورٹ پایا جائے دوستو وہ پرندہ حلال ہے اور نمبر تین پر میں آپ کو ایک اس کی اور بڑی مثال دینے والا ہوں اکثر آپ نے مرگیاں دیکھی ہوں گی کہ وہ چوہے مینڈک اور یہ جو کیا اسے کہتے ہیں چھپکلی وغیرہ یہ کھا جاتی ہے دوستو یہ اکثر میں نے خود دیکھا میرے گارے ایک دفعہ ہم الیکٹریشن کا کام کروا رہے تھے کہ ہماری یہ چاند پاس میں سے چھیکپلی مری ہوئی تھی پاس پڑی تو ہماری مرگی باہر سے آئی گار میں اور اس نے وہ وہاں سے اس کو پکڑ کر کھانا شروع کر دیا چھپکلی کو اور وہاں پر وہ جو الیکٹریشن تھا وہ حافظ قرآن تھا تو دوستو میں جلدی جلدی رہا ہوں اس مرگی کو جوتے سے مارنے لگ پڑا کہ یہ کیا کر رہی ہے یہ اتنی پلیس چیز کھا رہی ہے تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں اسے کھانے دو کیونکہ اس کے اندر ایسے حازمہ والی چیز ہوتی ہے کہ یہ مرتی بھی نہیں کیونکہ زہریلی ہوتی ہے یعنی انسان کے لیے زہریلی ہے اور اس مرگی کے لیے زہریلی نہیں ہوتی تو دوستو اس نے کہا اسے کھانے دو تو دوستو میں نے اسے پھر کھانے دیا اس نے پھر کھا لیا مرگی کو بھی نہیں کچھ ہوا ہم نے مرگی بھی بعد میں کھا لی ہم نے بھی مرگی کھا لی دوستو ایسے نہیں ہوتا اگر اس وہ کھا رہی ہوتی مرگی کہ یہ چھپلی وغیرہ کھا رہی ہے یا چوہ وغیرہ کھا رہی ہے باہر سے اکثر یہ مینڈک چوہے اور چھپکلیاں وگرہ کھاتی رہتی ہیں مرگی ہمارے سامنے کون سا کھاتی ہے کبھی کبھی ہمیں نظر بھی آ جاتا ہے کہ یہ کھا رہی ہوتی ہیں تو دوستو ہم انہیں تو کھا لیتے ہیں بغلے کو کیوں نہیں کھاتے دوستو یہ پرندہ حلال ہے دو سب سے بڑی اس کی نشانی ہے یہ ہے کہ اپنی چونٹ سے سکار کرتا ہے اور نمبر دو دوستو یہ اپنے اس کے اندر جو پوٹ پایا جاتا ہے دوستو وہ الازمی اس میں ہے اگر اس میں نالی ہو تو دوستو یہ حرام ہے میں نے خود اس کو چاہ کر کے دیکھا ہے اور میں نے کئی پر اس کا شکار کیا ہوا ہے کئی لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں دوستو تو اس وجہ سے اسے حرام سمیتے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ تین قسم کے بغلے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے فل سفید ایک ہوتا ہے سارا نیچے سے سفید ہوتا ہے اور اوپر سے گردن جو ہوتی ہے وہ براؤن ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے نرنگی رنگ کا تو دوستو یہ سفید بغلہ ہے سفید بغلہ لمبی گردن والا دوستو صرف وہ ہی حلال ہے وہ آپ کھائیں اس کا شکار بھی کریں تو دوستو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میں آپ کو یہاں پر ہنڈر فیسٹ کنفرم کرتا جاتا ہوں کہ بغلہ جانور جو ہے وہ حلال ہے دوستو ہمارے اکثر یہاں پر لوگ اس کا شکار کرتے ہیں اور مریض وغیرہ جو ہوتے ہیں لکوے کے یہ وہ یہ سب اس کا شکار کر کر کھاتے ہیں تو دوستو اگلی ویڈیو جو ہے وہ تیتری پر آنے والی ہے واتر فول پر آنے والی ہے کیا یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے تو دوستو اگلی ویڈیو میں ہم اس کے پر رسکس کریں گے تو دوستو آج کی یہ انٹرسٹنگ ویڈیو انفرمیٹی ویڈیو یہ ہی تک تھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو لازمی پسان دائیے ہوگا پسان دائیے تو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو بھی سبسکراب کیے اب غیر مت جانا تب تک کے لئے اللہ حافظ